بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں آپ تمام لوگوں کی ساری دعاوں کو قبول و منظور فرمائے جی تو دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکڈانل سٹائل سٹائل کا میک سپائیسی برگر جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور آپ اس کو بہت ہی آسانی سے اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ سپائیسی برگر بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے یہ چکن فلے لے لیے دے یہ بون لیس چکن کو ہم نے لے کر اس طرح سے چکن فلے کی شیپ میں ان کو ہم نے کٹ کر کر رکھ لیا ہے کوشش کیجئے گا کہ یہ چکن فلے بہت زیادہ موٹے نہ ہوں یہ تھوڑے سے پتلے سلائسیز میں ہوں کیونکہ ان کی کوٹنگ کرنے کے بعد یہ تھوڑے سے تھک ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم چکن کی مارینیشن کے پروسس پہ چلتے ہیں چکن کو مارینیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب کالی مرچ لی ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پر سفید مرچ لی ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پر زردہ رنگ یعنی کہ مسترڈ پاودر جو ہے وہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک کا استعمال کروں گی ون ٹیبل سپون میں نے لسن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سویا سوس ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو تھوڑا سا سپائسی ٹچ دینے کے لیے ون ٹیبل سپون چیلی سوس ہم اس میں ایڈ کریں گے تو چلیں سب سے پہلے ہم چکن کو میری نٹ کر لیتے ہیں جی تو یہ ہم نے ایک باؤل لے لیا ہے اس باؤل کے اندر ہم اپنے تمام انگریڈنٹس کو ڈال دیں گے یہ ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اس میں چلا جائے گا ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون کے کریپ کالی مرچ آپ چاہیں تو آپ بک نمک اور مرچ کا استعمال تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ساتھ ہی ساتھ یہ سوید مرچ اور زردہ رنگ پاؤڈر چلا جائے گا اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اندر سویا سو سائٹ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ون ٹیبل سپون اس کے اندر چیری سو سائٹ کروں گی اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد چکن کے تمام پیسٹس کو لے کر ہم اس کو مسالے کے اندر اچھی طرح اس میں لگا دیں گے اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم میری نٹ کر دیں گے مسالہ اچھی طرح سے ہم چکن کے چکن فلے کے اوپر لگا لیں گے جی تو یہ ہم نے چکن کو سارا مسالہ اچھی طرح سے لگا دیا ہے اب ہم اس کو کسی پلاسٹک ریپ سے یا پھر پلیٹ سے کور کر کر آدھے گھنٹے کے لیے میری نٹ کر دیں گے جب تک چکن میری نٹ ہوتا ہے ہم مایو سوس تیار کر لیتے ہیں مایو سوس تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر جو ہے وہ مایو نیز لیا ہے اس کے اندر بلکل چٹکی سا زردہ رنگ یعنی کے مستر پاوڈر جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر تھوڑی سی چیری سوس ایڈ کروں گی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری سپائسی مایو سوس تیار ہو گئی ہے جی تو اس کے مرینیشن کے لیے میں نے یہاں پر دو انڈے لیے ہیں ان کو میں اچھی طرح سے پھینڈ لوں گی اس کے ساتھ ہم اس کے اندر 1 by 4 cup milk ایڈ کر دیں گے جی تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کو ہم ایک سائیڈ پہ کر دیں گے اور یہاں پر ہم تقریبا ایک کپ کے قریب میدہ یعنی کے آل پرپس فلور لے لیں گے 1 تیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر کون فلور ایڈ کریں گے سپون ہم اس کے اندر نمک ایڈ کر کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آئل ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آئل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو چکن کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم ان کو فرائی کر لیں گے جی تو یہ ہم اپنے چکن فلے کے ایک پیس کو لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے انڈے میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے انڈے کے مکچر میں اس کو اچھی طرح سے ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو مہدے میں اچھی طرح سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اگین اسی پروسس کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے اس کو ہم دوبارہ سے انڈے میں ڈپ کریں گے آپ نے ڈبل کوٹنگ اس کی کرنی ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو مہدے میں کوٹ کر دینا ہے تھک سی لیئر آپ نے مہدے کی اس کے اوپر اس طرح سے کوٹ کر دینا ہے جی تو یہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب ہم نے یہ کوٹ کیا ہوا چکن کا پیس اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو میڈیوم سیم کے اوپر ہم چار منٹ کے لیے ایک طرف اور چار منٹ کے لیے ہم اس کو دوسری طرف ڈال کر فرائی کر لیں گے اسی طرح سے ہم باقی کے پیس بھی کوٹ کر کر اس کے اندر فرائی کرتے جائیں گے چار منٹ تک ہم نے اس کو ایک سائیڈ سے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصودر کلر اس پر آیا ہے جی تو یہ ہم نے اسی طرف سے بھی چار منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم باقی کے چکن فلے بھی تیار کر لیں گے جی تو یہ ہم نے ایک برگر لے لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو مایا سوس تیار کی تھی وہ لگائیں گے اس کے دیکھوئے پیاز ہم اس پر رکھیں گے مزیدار سا میک سپائیسی برگر جو ہے وہ پلکل ریڈی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پیر والے دن انشاءاللہ فورٹین تھنمزان مبارک ہے یعنی کہ ہم لوگ چودہ روزوہ جو ہے وہ رکھیں گے پیر والے دن فجر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ دو آیات کو پڑھنا بہت ہی زیادہ افضل اور بابرکت والا ہے ان آیات کی تصویر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور جتنی آسانوی سے آپ اس کو پڑھ سکیں آپ کوشش کیجئے گا کہ اس تو سورہ توبہ کی ان دو آیات کو جو ہیں وہ پڑھ لیں زہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک تصویر کرنا بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے اور اس کے بعد اثر کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ جتنی تعداد میں آپ آسانوی سے آیت کریمہ پڑھ سکیں آیت کریمہ کی تصویر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آیت کریمہ آپ پڑھ سکیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناصل کرے گا اس کے ساتھ ساتھ مغرب کی نماز کے بعد کوشش کیجئے گا کہ استقفار بہت زیادہ پڑھیں ویسے ہی دوسرا عشرہ چل رہا ہے دوسرا عشرہ ہوتا ہی مغفرت اور استقفار کا ہے تو کوشش کریں جتنا زیادہ آپ استقفار اس عشرے میں پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ پڑھ لیجئے اس کے بعد عشرہ کی نماز کے بعد شکرانے کے دو نفل جو ہیں وہ ضرور ادا کر دیجئے گا چود میں روزے والے دن اور ساتھ ساتھ سور اخلاص جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا نفلوں کی تعداد کوئی فکس نہیں ہے جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ دو نفل تو لازمی آپ شکرانے کے ادا کر دیجئے گا عشرہ کی نماز کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ سور اخلاص تین دفعہ پانچ دفعہ یا پھر سات دفعہ جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکیں چود میں روزے والے دن عشرہ کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ منگل والے دن ہم لوگ پندر بار روزہ یعنی کہ ففٹینت رمضان المبارک ہے ففٹینت رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے بعد سور فتح کا پڑھنا بہت ہی زیادہ افضل ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ فجر کی نماز کے بعد سور فتح جو ہے وہ پڑھ لیجئے اس کے بعد زہر کی نماز کے بعد دو نفل صلاة الحاجت پڑھئے گا اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں دعا کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے گا اثر کی نماز کے بعد درودِ ابراہیمی ویسے ہی جو ہے ہم پڑھنا بہت ہی زیادہ افسر اور بابرکت ہے کچن میں کام کرتے ہوئے بھی درودِ ابراہیمی استغفار یہ چھوٹے وہ ورد ہیں جو ہم کچن میں کام کرتے ہوئے بھی یا چلتے پھرتے بھی بہت آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کیجئے گا کہ اثر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرق تک جتنا استغفار اور درودِ ابراہیمی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ ضرور پڑھ لیجئے زبان سے جتنا ذکرِ الٰہی ہو سکتا ہے پڑھ سکتے ہیں درودِ ابراہیمی استغفار آیتِ کریمہ یہ چھوٹے چھوٹے وہ ورد ہیں جو بہت ہی زیادہ جو پڑھنے میں بہت ہی ہلکے ہیں اور ان کا ثواب بھی بہت ہی زیادہ ہے پھر میں روزے والے دن مغرق پی نماز کے بعد آیتِ کریمہ جو ہے آپ اس کو ضرور اور لازمی پڑھ لیجئے پڑھ لیجئے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ کوشش کیا کریں رمضان المبارک میں جتنی دعا آپ ہو سکے آپ کیا کریں جی تو پھر اس کے بعد پندر میں روزے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سولوہ روزہ جو ہے وہ ہم رکھیں گے سکسٹینٹ رمضان المبارک کو سولوے روزے والے دن فجر کی نماز کے بعد صرف فاتحہ کی ایک تسبیح کرنا بہت ہی سواب کا کام ہے اس کے بعد زغر کی نماز کے بعد ایتِ کرسی جتنی آسانی سے آپ اس کو پڑھ سکے تین دفعہ بانچ دفعہ سات دفعہ ان تعداد کے اندر آپ پڑھ سکیں آپ اس کو پڑھ لیں زغر کی نماز کے بعد سولوہ روزے والے دن آئیتِ کرسی جو ہے وہ آپ لازمیں پڑھ لیجئے گا تعداد کوئی فکس نہیں ہے جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پھر بھی تین دفعہ پانچ سات یا پھر گیارہ مرتبہ جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں آپ اس کو پڑھ لیجئے گے اثر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہت ہی بابرکت نام یا حی ہو یا قیوم ہو ان کو سو دفعہ لازمیں پڑھ لیجئے گا اثر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سے درودِ ابراہیمی کا ویرد ویسے ہی آپ سارا دن بہت کرتے رہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد سولوے روزے والے دن درودِ ابراہیمی جتنی آسانی سے آپ پڑھ سکیں کوشش کیجئے گا کہ آپ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ان تھوڑی بہت کوششیں جو ہم کرتے ہیں ان کو اس رمضان المبارک کے صدقے قبول و منظور فرمائے اس کے ساتھ ہی ساتھ عشاء کی نماز کے بعد سلاتو تسبیح تسبیح نماز جسے کہتے ہیں اگر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیجئے نفلی عبادت جتنی ہم کر سکیں اس کا ثواب ہی ہے تو رمضان المبارک میں تو ویسے ہی ہر عبادت کا ثواب سکتر کنا زیادہ پڑھ جاتا ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ اگر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو سولوے روزے والے دن عشاء کی نماز کے بعد سلاتو تسبیح تسبیح نماز جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا ستروے روزے والے دن یعنی سیونٹینتھ رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل سورہ مزمل کو پڑھنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا سورہ فاتحہ آپ جتنی آسانی سے پڑھ سکیں اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہیں اگر آپ ایک تسبیح بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کر لیجئے نہیں تو جتنی تعداد میں آپ آسانی سے کر سکیں ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ اثر کی نماز کے بعد استقفار اثر کی نماز کے بعد استقفار جتنی آسانی میں آپ پڑھ سکیں آپ کوشش کیجئے کہ وہ آپ پڑھنے نماز کے بعد پھر وہی بات کہ استقفار مغفرت کا مہینہ جا رہا ہے ہم جتنا بھی استقفار کریں ہم جتنی بھی توبہ کریں اتنی ہی کم ہے تو جتنی زیادہ آپ اثر اور مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد استقفار آپ کر سکتے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ آپ وہ کر لیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اس کے بعد اٹھاروہ روزہ ہے جی تو آگے اٹھاروہ روزہ ہے اٹھاروہ روزے کو فجر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں ان کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیں کوئی اتنا تعداد کا ایشو نہیں ہے بس کوشش کریں کہ آپ ایک دفعہ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں ان کی تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد جو ہے وہ استقفار اور درودِ ابراہیمی کسرت سے آپ کر لیں اٹھارویں روزے والے دن مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا آپ اس کو اکیس دفعہ لازمی پڑھ لیجئے گا یا حیو یا قیوم ہو برحمتی کا استغیث مغرب کی نماز کے بعد اٹھارویں روزے والے دن اس دعا کو آپ اکیس دفعہ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں ناصل فرمائے گا اس کے بعد اٹھارویں روزے والے دن عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسن آپ پڑھ لیجئے سمزان المبارک میں بہت ساری دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاوں کو قبول و منصور فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جتنی زیادہ آپ سمزان المبارک میں عبادت کر سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ اتنی ہی زیادہ آپ عبادت کریں زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے ہم تمام لوگوں کی حاجات کو پورا کریں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری چھوٹی موٹی اور ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول و منصور فرمائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا سب پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ thank you very much and Allah حافظ